اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے بلکل خیریت سے حاضر ہوں جی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور آج کی روٹین کا آغاز کرتے ہیں تھوڑی سی آپ کو میرے میں چینجنگ نظر آ رہی ہوگی بس یہ ایک دوست کی میرے بانی ہے اس وجہ سے یہ آپ کو میرا چیرہ تھوڑا سا چینج نظر آ رہا ہوگا آج کی روٹین کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے پرندوں کو دانہ ڈالیں گے اس کے بعد پھر کیج والے بھائی نے آنا چار بجے ان کا چار بجے تک انتظار کریں گے نہیں تو پانچ بجے خود میں دکان پر جا کے ان سے پھر بات کروں گا جو بھی بات کرنی ہوئی تو سب سے پہلے اپنے مروہوں کو دانہ ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر کبوتروں کی باری گیا پھر کبوتروں کی طرف تلکتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ابھی دانہ نہیں ڈال رہا نا یہ سارے کٹھے کھڑے میں تھے جب یہ دیکھتے ہیں ابراہیم صاحب کے ہاتھ میں ڈڈڈا دیئے پھر اندر ادھر کھڑے میں چلے جاتے ہیں اپنے اور پھر جب دانہ ان کو ڈالوں گا تو پھر یہ باری باری اگر یہ مین والا بڑا والا بہر آیا تو یہ پھر ساروں کو بلا لیتا ہے آوازیں دیکھیں اندر جو ہیں پیجنز اپنی سین یس کرنے میں لگے ہیں بچے میں نے آپ کو کہا نہ کرو دیکھ وہ دیوار پہ چاڑے گیا اس کو پکڑ کے لکڑی بھی اوپر راکھ پکڑ کے پکڑ کے اوپر راکھیں دھوک را دیا نا آپ نے پکڑ لے اچھا اٹھ میں خود پکڑ دا ہوں کھڑا ہو کھڑا ہو بیٹھنا چلے جو ادھر ہو جائیں کل انڈیا سے ایک بھائی کا کومنٹ آیا تھا کہ یار مرگے وغیرہ تھوڑے زیادہ دکھایا کریں ان کے میں حال ادھر بین ہے تو یہ سپیشل ان بھائی کے لیے میں دکھا رہا ہوں اور کتنے بھی دوست ورگوں کے شکریر ہیں ان کے لیے میں اپنے دوستوں کو یہ جو میرے دو مکھی کے کبوتر ہیں ان کا مجھے تو یہ پیر لگتا ہے کیونکہ یہ ایک دوسرے کے گردن پر نا چونی کے ساتھ اور ٹوکری میں بیٹھ کے پرشارے لا رہے تھے مجھے لگتا ہے کہ اب یہ بھی اٹر ٹوکی ہیں انڈے شنڈے دینے کے قریب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرے دوست کبوتروں کے ایکسپرٹ ہیں مجھے بتائیں یہ اس کو ادھر دانہ نکلا ہوا ایک یہ نکلا ہوا اور ایک دوسری طرف بھی ہے اس کا مجھے علاج بتائیں اس کو ایک دانہ ادھر آنکھ کے پاس ایک دانہ یہ نکلا ہوا اور جب میں ویڈیو بنا رہا تھا اس کی آنکھ میں پیلا پیلا کچھ تھا ریشہ ٹائپو میں نے نکال دیا پکڑ گیا یہ والا اس کا بھائی اس کی نسبہ ٹھیک ہے یہ ہمارا شہزادہ بھی آ گیا کسے دکھاؤ کیا ہوا ہے کسی نمارا اس کو ہمارا شہزادہ بی بھی آ گیا اس کا کام کافی رولے والا ہے اس کو پانی پلاتا نا ابراہیم ادھر دیں دیں بھائی صاحب اس نے پانی پی لیا ہے آپ نے خود پلایا ہے صحیح پی ہے اس نے چلو اب اس کو دانہ کھلا دیتے ہیں خود کھائے گا چھوڑ دے چھوڑ دے بچارہ میلا کتنا ہو گئے کون نایا نایا کر رہا ہے سب سے پہلے جی بچوں کو فیڈ دیتے ہیں ان کے لئے میں فیڈ لے کے آجوں اب ان کو ڈالتے ہیں آج آو آج آو یہ ایک آگیا نا اس نے ساروں کو بلا لینا بڑا چوزہ آگیا مرغہ بھی آگیا کھانا بس اب کامیت ہو گیا میں چاہتا ہوں وہ جو چھوٹے چیوزیں کم سے کم اس چوزے جتنے بڑے ہو جائیں پھر میرے خیال سے ٹینشن والی بات نہیں ہوگی ابھی یہ دیکھیں لیکن انہوں نے فیٹ صوبہ بھی کھائی بھی ہے لیکن کافی گیپ پڑ گیا ہوگا ابھی اس لئے پھر ڈالو میں ان کو ان کا دنہ ڈال دیا ہے اب چلتے ہیں جی اپنے ڈاوز کی طرف ڈائیمنڈ ڈاوز کی طرف اور دیسی ڈاوز کی طرف چیک کریں اچھا یہ جو مرگی ہے یہ اس بڑے والے چوزے کو مارتی ہے وہ اس لئے آگے پیچھے بھاگتا ہے مرگی سے اور مرگا پھر چھوٹے والے چوزوں کو مارتا ہے شہدہ جلدی سے اپنے ذرا دومشوم پوری کار نہ دیکھیں ہم تو کیسا لگتا ہے کیونکہ یہ جب سے آیا میں نے اس کو کنڈیشن میں نہیں دیکھا ہوا دوستو اب یہی سیزن ہے اس کی دوم دیکھیں آپ جی دوستو یہ کنگنی ہے یہ ہماری ڈائیمنڈ ڈاوز کو اور زیبرا فینچس کو یہ ڈلے گی جی دوستو ڈاوز کو بھی ڈال دیا ہے اور یہ زیبرا فینچس کا یہ والا ڈاوز کا ریک ہے جار بس جلدی سے آج کیج والے نے چار بجے کا ٹائم دیا اللہ کریں وہ آجیں پھر یہ ازاد ہو جائیں گے پھر زیادہ اچھا لگے گا مجھے بھی اور ان کو بھی چیک کریں دوستو ہمارے بی 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 جنس کل بھی ان کی میں نے ادھر جو ہے تھوڑ اسے ٹریننگ کروائی اور آج بھی ان کی ٹریننگ کراؤں گا یہ دو بھائی ادھر الگ میں نے کیے میں یہ چھوٹے کے پر دیکھیں ماشاءاللہ کتے پیارے لگتے ہیں اور وہ دونوں بھائی ادھر میں نے الگ کیے میں تو امید ہے کہ یہ گھر کے ہل جائیں گے بھاگیں گے نہیں ویسے میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتا ہوں کافی دوستوں کے جو ہیں نا یہ فینسی والے آگے پیچھ نہیں جاتے اچھا اس والے کو ابراہیم نہیں کرو ہمارے مرگوں نا جی فیڈ بکرہ کھا لی ہے ماشاءاللہ سے اب ذرا ابھی میں نے چھت کے صفائی بھی بلکل کرتی ہے ڈیلی کرنی پڑتی ہے اوے کرو آیا اس دوسرے والے کو نہیں لانا اچھا بس یہ ہی چاہ رہے ہیں دوستو ایک گم سے موسم چینج ہوا ہے اور بادل آگئے ہیں ابراہیم صاحب بادل آگئے ہیں اور بارش آنے والی ہے جوتے پہن لے جوتوں کے بغیر نہیں گھومنا ہے در یہ دیکھیں دھوپ آپ کو دھوپ کیا سورے جی آپ کو جو ہے مدم نظر آ رہا ہوگا بادلوں کے پیچھے چھپ گیا ہوا ابھی کیج والے بھائی سے بھی بات ہوئی ہے بس وہ تھوڑی دیہ تک کہہ رہا پندہ منٹ تک میں نکلنے لگوں یعنی کہ تقریباً آجے پونے گھنٹے تک وہ بھی آ جائیں گے اور پھر میں کوشش کروں گا جو کیجز جس طرح کی وہ بنائیں گے ذرا اس کی بھی ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ بنا کے میں شیئر کروں دوستو آپ کی ویڈیو یہیں پہ کرتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال لکھئے گا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب لازمی کرئے گا اللہ حافظ